یہ ٹروفی ٹور نہیں ہے بلکہ پاکستان کا بیجیتی ٹور ہے یہ پاکستان کی انسلٹ ہے اور پاکستان کرکٹ جو کہ پھڑیاں مارا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے کچھ بھی نہیں کر سکے ایک روز دو روز پہلے اعلان کیا تھا کہ مزافرہ باد جائے گی ٹروفی اسکردو جائے گی ٹروفی کیٹو بیس کیمپ جائے گی ٹروفی بھارتی میڈیا نے وہاں پر شوشہ شروع کیا پھر بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو ڈھنڈا کیا کہ بھائی یہ مزافرہ باد میں اور وہاں مطلب ان ایریاز بھی کیوں جاری یہ تو مترازے علاقے ہیں حالانکہ پاکستان کے اندر وہ آزاد علاقے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے تو انہوں نے آئی آئی سی سی نے کل پاکستان کے کرپورٹ کو ڈڈڈا کیا کہ بھائی رک جاؤں نہیں بیٹنی ٹرافیک کہیں بھی ہم بتائیں گے کہ ٹرافیک کہاں کہاں جائے گی پاکستان کے کرپورٹ سے خبر آئی بھائی ہم نے رد کر دیا آئی سی سی کا جو ہے مطالبہ ہم نے آئی سی کو یہ کر دیا ہم نے آئی سی سی کو وہ کر دیا کیا 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 ہے آپ نے آج نیا سکیجول آراؤنس ہو گیا ہے آج نیا شیڈول ہمارے سامنے آگیا ہے اور اس شیڈول اگر آپ دیکھیں تو نہ تو اس میں زفر آباد ہے نہ اس میں سکردو ہے نہ اس میں جو ہے وہ بیس کیم ہے کیٹو کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں اس میں آپ کا جو ہے وہ اب اسلامباد سے ٹروفی شروع ہو رہی ہے اور وہ مختلف ایریہ سے خانپور سے ہوتی ہے ٹیکسلا سے ہوتی ہے مدلہ اپٹ آباد پھر اپٹ آباد سے جو ہے وہ مری نتیہ گری سے ہوتی ہے کراچی آئی ہو کراچی سے افغانستان بغندیش جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی میں پاکستان کے کٹ بورڈ کے اگنس نہیں ہو لیکن جو حقیقت ہے آپ لوگوں کو وہ بتاؤ آپ لوگوں کو بے وکوف بنانا بند کرو بھائی خدا کے واسطہ ہے وہ لوگوں کو بے وکوف بنانا بند کرو جو حیثیت ہے نا آپ کی جو حیثیت ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے اگر آپ کو پتا تھا کہ آئی سی آپ کی بات نہیں مان رہا آئی سی سی جو بی سی سی آئی کی نیچے لیٹا ہوا ہے ان کے پاؤں پڑا ہوا ہے تو بھائی آپ تڑیاں کیوں مار رہے ہیں آپ پھڑیاں کیوں مار رہے ہیں میرے بھائی آپ کیوں لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور ہمارے یہ میڈیا والوں کا بھی قصور ہے میرے ہی بھائی ہیں ہم سب میڈیا والوں نے بہت سارے لوگ ان کا بھی قصور ہے کہ وہ پی سی بی جو ان کو لائن دیتا ہے جو پی سی بی ان کو لکھ کر دیتا ہے نہ تصدیق کرتے ہیں نہ پتا کرتے ہیں جو ڈٹو وہ لکھ کر دیتے ہیں وہی جو ہے پوری دنیا کے پر چھاپ دیتے ہیں پھر پوری دنیا ہمارا مزاق بڑھاتی ہے تو جو حقیقت ہے اس کو رکھو سامنے اس بات کو مانو کہ بی سی سی آئی آئی سی سی آئی کا جو ہے وہ پٹھو ہے وہ ان کا پپٹ ہے آئی سی سی بی سی آئی کا پپٹ ہے آئی سی سی بی سی سی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی حیثیت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے تل حقیقت ہے اس حقیقت کو جتنا جلدی آپ ایکسپٹ کرنے شاید آپ کے لیے اتنا اچھا ہے اور جو یہ گزشتہ ایک دوز کے دوران دوران پاکستان کرکٹ کی پاکستان کرکٹ فینس کی تزلیل ہوئی ہے اس کے بعد میں یہ کنی دور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو چیمپئنس ٹوفی کے سکیجور کے لیے کہ پاکستان کرکٹ پھڑیاں مار رہا ہے نا کچھ بھی نہیں ہوگا میں آج کے دن آپ کو کہہ رہا ہوں میٹ ڈومیمبر میں آپوں میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا جو ہوگا وہی جو انڈیا چاہے گا یہ صرف پھڑیاں ماریں گے یہ صرف باتیں کریں گے ہم یہ کردیں گے ہم وہ کردیں گے ہم فلانا کردیں گے ہم دھنکانا کردیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے اگر کرنا ہوتا تو کل آپ کر چکی ہوتے آپ کہتے کہ ہمارا علاقہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے وہ پاکستان کا علاق ہے ان کا اوکیپائٹ نہیں ہے وہ آزاد ہیں لیکن آپ اپنی بات نہیں رکھ سکتے آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے میرے بھائی آپ نہیں منوا سکتے آپ بس یہی کرو لکھی لگائی کچھ صحافیوں کو چیزیں دے دو وہ بھی کیونکہ ان کو خبر ملنی ہے لکھی لگائی نہ وہ تصدیق کریں گے نہ اس کے پر وہ کام کریں گے ایسی چھاپ دیں گے ٹویٹر میں بھی لگا دیں گے اپنے ٹی وی چینلز میں بھی چلا دیں گے سب جگہ چلا دیں گے اور پورے پاکستان کو محمود بنا دیں گے جب ایکچول وقت آئے گا جب وہ کبوتر جو ہے نا وہ جب وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے اسے لگتا ہے بلی مجھے نہیں دیکھ ری اور پھر جب اس کی جب آنکھ کھلتی تو بلی کے موں میں ہوتا ہے تو آپ کی جب فینس کی پاکستانی فینس کی آنکھ کھلے گی نا تو پاکستان میں چیمپیس آفیر ہائیبرڈ مارڈل ہو چکھا ہے یہ میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں ہو گا وہی جو انڈیا چاہے گا انڈیا چاہے گا تو پاکستان آئے گا انڈیا کہاں پر ہو کس جگہ پر ہو یہ کافی ٹور نہیں ہے یہ ذرالت کا ٹور ہے